بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خرید کے ساتھ ہوں گے دوستو آج کا جو بزنس آئیڈیا ہے اتنا انٹرسٹنگ بزنس آئیڈیا ہے کہ جو دوست میں اس بزنس کو کرتے ہیں وہ اس بزنس کو سمجھیں گے اور جو نہیں کرتے اس بزنس کو میں آج ان دوستوں کو یہ بزنس سے سمجھاؤں گا کہ آپ اس بزنس سے کس طرح سے ارننگ کر سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو زیادہ انویسٹمنٹ کی ضرورت بھی نہیں ہے اگر آپ کے پاس پچاس ساٹھ ہزار روپے بھی ہیں تو آپ اس کاروبار کو شروع کر سکتے ہیں دوستو یہ بزنس ہے دراصل بچوں کے کھلونوں کا دوستو آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم بزار میں بچوں کے کھلونے پر چیز کرنے جاتے ہیں تو کوئی بھی ایسا کھلونہ نہیں ہے جو ہمیں پچاس روپے سے کم ملے اگر کوئی بڑا ہی لو کوالٹی کا کھلونہ ہوگا تو وہ ہمیں جو ہے تیس روپے کا ملے گا تو دوستو آج میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کھلونے بزار سے آپ کو جو لوگ ہولسل ریٹ پر خریدتے ہیں اگر آپ ہولسل ریٹ پر خریدنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو پتا ہے کیا ریٹ ملیں گے دوستو یہ آپ کو تول کر ملیں گے کیجی پر کیجی کے حساب سے یہ آپ کو کھلونے کہاں سے ملیں گے اور اس کو ہم نے سیل کیسے کرنا ہے مکمل تفصیلات کے ساتھ میں اپنے دوستوں کے ساتھ دسکس کروں گا تو دوستو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو میرے آئیڈیے کی اور میری بات کی سمجھ آسکے اور میں اپنے دوستوں کو ویڈیو کے اینڈ پر وہ کھلونے بھی دکھاؤں گا جو کھلونے آپ کو بزار سے کیجی کے حساب سے ملیں گے تو دوستو یہ کوئی سپیشل کھلونے نہیں ہے جو ہم بزار سے پرچیز کر کے لے کے آتے ہیں کھلونے یہی ہوتے ہیں لیکن ان کا سیل کرنے کا طریقہ کار جو ہے اس کو چینج کار دیا جاتا ہے تو دوستو جی میں بات کروں گا سب سے پہلے اپنے دوستوں کے ساتھ کہ اس کے لیے ہمیں انویسٹمنٹ کی کتنی ضرورت ہوگی دوستو آپ کو جو کھلونے ہیں ایک سو ستر رپے کیجی سے سٹارٹ ہوں گے اور چھے سو رپے کیجی تاکہ آپ کو ملیں گے ستر رپے جو ایک سو ستر رپے جو کیجی آپ کو کھلونے ملیں گے تو تمام چیزیں جو ہیں یہ کپڑے کی بنائی گئی ہوتی ہیں تو دوستو یہ جو ہے اگر آپ ان کھلونوں کو پرچیز کرتے ہیں اور آپ ان کو سیل کرتے ہیں ہول سیل ریٹ پر بھی تو اگر ایک کلو کے اندر آپ جانتے ہیں کہ کپڑے کا زیادہ ویٹ نہیں ہوتا اگر ایک کلو کے اندر بیس کھلونے بھی نکلتے ہیں اور آپ ایک کھلونہ بیس رپے کا بھی سیل کرتے ہیں ہول سیل پر دکانداروں کو جا کر بھی تو آپ کا جو ایک کھلونہ ہے بیس روپے کا ہوگا تو بیس کھلونے آپ کے چار سو روپے کے سیل ہوں گے یعنی کہ آپ نے ایک سو ستر روپے میں خریدا اس پہ آپ خرچہ وغیرہ ڈال کر اگر آپ کو دو سو روپے میں بھی پڑتا ہے تو دو سو روپے یعنی کہ ففٹی پرسنٹ آپ کو بچت ہوگی اور دکاندار جو ہے اسی کھلونے کو وہ تیس روپے چالیس روپے پچاس روپے تک سیل کر کے اپنا اچھی ارنک کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ دوستو ایک سو نوی روپے بھی ملیں گے مختلف یعنی کہ ورائٹیز ہیں اور مختلف آپ کو جو کھلونے ہیں میں دکھاؤں گا انڈ پر سٹیپ بائی سٹیپ کے بہت ہی عالی کھلونے مجود ہیں تو دوستو اگر ہم بات کرلوں سب سے جو ہائی لیول کے کھلونے ہیں چھ سو روپے کیجی والے تو دوستو اس کی اگر میں بات کروں تو وہ کھلونہ جو مارکیٹ کے اندر ہمیں چار سو پانچ سو روپے کا ایک کھلونہ ملتا ہے وہ مارکیٹ کے اندر ہم چار پانچ سو کا ایک کھلونہ جو خریدتے ہیں ہمیں چھ سو روپے کیجی ملیں گے تو دوستو اگر ہم ففٹی پرسنٹ مارجن بھی رکھ کر اس کو سیل کرتے ہیں ہول سیلوں کو تو میں دوسرا طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا دوستو لیکن اگر میرا آئیڈیا میرے دوستوں کو پسند آ رہا ہو تو میرے دوستوں سے خصوصی طور پر ریکویسٹ ہے کہ ہماری بہت ہی ایک پیاری ویورز تھی وہ ایک غریب عورت ہے تو اس کو ہم نے یوٹیوب پر چینل بنا کر دیا ہے اس کا لنک میں آپ کو ڈسکریپشن میں بھی دے دوں گا اور فرسٹ کمنٹس میں بھی اس کا لنک دے دوں گا تو دوستو سے گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کا وزٹ کریں اور اس چینل کو لازمی سے سبسکرائب کریں تو جی دوستو میں بات کر رہا تھا کہ اگر ہم ایک کھلونہ چار پانچ سو روپے ہمیں خریدتے ہیں تو ہمیں چھ سو روپے کیجی وہ ملتا ہے تو وہ کھلونے کھلے ہوئے ہوں گے لیکن اس کو ہم نے ڈبے بنوا کر اگر پیک کر کے ہم سیل کریں گے تو دکاندار کو ہم ایک کھلونہ جو ہے آرام کے ساتھ تین سو روپے کا سیل کر سکتے ہیں اور اگر ایک کیجی کے اندر آپ زیادہ نہ لگائیں پندرہ کھلونے بھی لگا دیتے ہیں ایک کیجی کے اندر آپ جانتے ہیں کہ پلاسٹر کا اتنا زیادہ وزن تو نہیں ہوگا لیکن اگر ہم پندرہ نہ لگائیں دس کھلونے بھی لگائیں اور تین سو روپے کا بھی ایک کھلونہ دکاندار کو ہم جا کر سیل کریں تو پھر بھی دس کھلونے تین ہزار روپے کے بنتے ہیں تو اس طرح دوستو آپ اس سے بہت ہی اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہیں تو یہ کھلونے کون سے ہیں اور آپ کو ملیں گے کہاں سے تو دوستو یہ کھلونے جو ہیں یہ چائنہ سے ایمپورٹ کر کے آتے ہیں تو اگر آپ ایمپورٹ کر سکتے ہیں تو آپ چائنہ سے ڈریکٹلی ایمپورٹ کریں اگر آپ بل فرض چائنہ سے ایمپورٹ نہیں کر سکتے میں نے بتایا کہ پچاس ساٹھ ہزار روپے کی انویسٹمنٹ سے اگر آپ کاروبار کو شروع کرنا چاہتے ہیں تو یہ کھلونے آپ کو کراچی کی ہول سیل مارکٹ سے بھی مل جائیں گے لیکن میں آپ کو ایک ہول سیلر کا نمبر جو ہے ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا آپ اس ہول سیلر سے رابطہ کریں رابطہ تب کریں جب میں نے ریٹ بتا دیے ہیں آپ کو اسی ریٹ پر کھلونے ملیں گے اگر آپ نے کھلونے لینے ہو مال لینا ہو تو ان سے رابطہ کریں آپ کو پریشان ہونے کی یا ٹینشن یا گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے آپ کسی بھی سیٹی کے اندر اگر مجود ہیں آپ ان کے ساتھ ڈیل کر لیں آپ کو وہ کھلونے بازری یا بلٹی بھی دیے جائیں گے تو یہ بندہ ہمارے جاننے والا ہے تو اس میں آپ کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ یا فرار نہیں ہوگا کھلونے جو ہیں آپ کو گھر بیٹھے بھی مل جائیں گے تو دوستو میں آپ کو وزٹ کروا دیتا ہوں کھلونوں کا کہ یہ کھلونے کون سے ہیں اور اس کے بعد یعنی کہ میں نے آپ کو دوسرا جو طریقہ بتایا تھا میں وہ بھی بتاؤں گا کہ آپ ان کو کس طرح سیل کر کے زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں یہ جو کھلونے آپ دیکھ رہے ہیں اپنی سکرین پر یہ کھلونے ایک سو ستر رپے کلو آپ کو ملیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے یہ کپڑے کے بنے ہوئے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بھالو ہیں اگر آپ یہ پرچیز کر کے ان کی سیل لگا دیں تیس رپے کا بھی سیل کریں نہ افی کھلونا تو بھی آپ بہت اچھی خاصیار نے کر سکتے ہیں اسی طرح یہ کھلونے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو ملیں گے دو سو رپے سے لے کر چھ سو رپے کلو تک مقصد یہ ہے کہ یہ مختلف ورائٹی ہے تو آپ کھلونے دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پر تو یہ کھلونہ اگر بزار سے ہم خریدنے جاتے ہیں تو یہ کم از کم جو کھلونہ ہے ہمیں پچاس رپے سے لے کر پانچ سو رپے تک یہ کھلونہ ملتا ہے ان میں سے کچھ کھلونے ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ آپ ہزار ہزار بارہ بارہ سو رپے تک سیل کر سکتے ہیں تو بہت ہی یعنی کہ یہ اچھا بزنس ہے اور بہت ہی پرافٹ والا یہ بزنس ہے تو اگر آپ اس کو بزنس کو سٹارٹ کرنا چاہیں تو یہ کھلونے آپ کو کراچی کی مارکیٹس سے ملیں گے موبائل نمبر میں ان کا ڈسکریپشن کے اندر دے دوں گا آپ ہول سیلر سے رابطہ کر سکتے ہیں رابطہ کرنے والے جو بھی دوست رابطہ کر رہے ہیں جو یہ بزنس کرنا چاہیں وہ لوگ رابطہ کر رہے ہیں ادروائز آپ اس کو میسج کر کے یا کالز کر کے پریشان نہ کریں مہربانی ہوگی کیونکہ بہت سے لوگ ایسی ہوتے ہیں جو ویڈیو کے اندر بات بتائی ہوتی ہے فون کر کے بھی وہی بات پوچھ رہے ہوتے ہیں تو جی دوستو عمید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کھلونے ضرور پسند آئے ہوں گے اگر کھلونے پسند آئے ہیں تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں تو جی دوستو کھلونے آپ نے دیکھ لیے ہیں اور اب میں اپنے وعدے کے مطابق دوسرا طریقہ کار یہ ہے اگر آپ زیادہ ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہوگا کہ آپ تین یا چار لڑکے رکھیں اور آپ مختلف جگہ پر ان کو سٹال لگوا کر دیں اور ان کھلونوں کی سیل لگوا دیں اگر ایک کھلونہ دکاندار سے پچاس رپیکہ ملتا ہے تو آپ اس کو تیس رپیکہ بھی سیل کر دیں گے تو آپ کو پھر بھی بہت اچھی خاصی ارننگ ہوگی اس سے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ میرے دوستوں کو میرا آج کا بزنس آئیڈیا ضرور پسند آیا ہوگا اگر آئیڈیا پسند آیا ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا اگلی ویڈیو میں دوبارہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ